احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ضرار وسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزتدار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کر سکوں بیسیت مسلمان ہمارا عقید ہے کہ وَتُوِزُّ مَنْتِشَا وَتُوزِلُ مَنْتِشَا وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میں نے اپنی زندگی میں کسی غریب کا دل نہیں دکھایا سوائے کس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے پھر میرے بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صدقے دل سے لیکن شاید وہ بدعا لگ گئی جس کا مجھے اساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائی لیکن شاید یہ حد ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرم رکھ سکن اور جو اس وقت ہماری ملکی اسلام تھی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لیے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ میں ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری فہملی نے اس عملن اس جہاد میں ایسا لیا ہمارے چچا جہان شاہ وہاں شہید ہوئے اللہ نے ہمیشہ عادت میں بھی ایسا دیا علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے برزرگوں کے دروازے کے مٹی کا سرمہ لگاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی گناہ میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا بس میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں نے اپنے طور پر کوتائی اس کے اس میں نہیں کی اس کو میں نے علیہ کریا علمہ کریا علودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کرایا بہت اچھے نمبر اس نے لیے اکباب جو کر سکتا ہے شاید یہی کر سکتا ہے اور اتنے میاری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ رائندہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوا میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بیلس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جن کے میں خیر رسن کی اس شان کو تو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھ گا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی قوانین ان کے مطابق جو ہماری اسمبلیوں نے بنائے اس کا بابان دوں جو اللہ کا قانون ہے اس کا بابان دوں میرے پاس ان کی طرح اصلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اصلاح تھی ہم نے کوشش کیا ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو مبرباد دے دی شہادت پر لے گا میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں ہے برحال میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی ہیں ہمارے جو چانے والے ہیں من سے دعا کا ملکمیس ہوں کہ لو اسے خریم شاہ سے پھر فیضہ حسین بنائے اور میں اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوں ہدایت دینا اس کا کام ہے بڑے بڑے لوگ ازمائش کے لیے دمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر ہدایت بھی پا لیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی دے اللہ اسے ادایت دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عارف آیا ہم لوگ دشمنیوں کر سکتے ہیں لیکن کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہیں ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھا ہے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب ہم دیانا اللہ نے مجھ پر لائے خلوق جو دل میں درد لکھنے والے ہیں اب میں نے نماز میں بھی لے ٹھوکے رات کو نین نہیں آئی گھر میں بیماری ہے میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن کیا کریں انسان ہے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ہمارے ملک کی بھی عزت رکھے گا اور ہمارے خاندان کی بھی عزت رکھے گا اور اللہ ہمیں مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزتوں والا اور بہت غیرت والا ہے اللہ ہمارے نصب کی عزت رکھے گا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل اظہاری ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کرے اور یہ یعنی امشاہ کی وجہ سے جو صدمات ہو گئی اس میں اگر پھر بھی میری کوئی کمی ہے تو مجھے نشندہ ہی کریں میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دلائی شکر الحمدللہ شکر ہے کہیں کالج یونیسٹی میں نہیں پڑایا ورنہ میرے عزتدار بھائی کہتے کہ جی تم نے ان سے تعلیم غلط دلائی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ بھی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کرے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں ہیں سامنے اس دن مجھے نکل کہا کہ جی آپ کی عزت کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کرسکے لیکن ہم بیٹھ کر روٹی نہیں کھا سکتے تمہیں ان سے اللہ ان کے ذلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے ذلوں پر مرم رکھے اللہ ہم سب کو معاف کرے